بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى آله وصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وصحابه علا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون سبحان اللہ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بڑی محبت نال دروشری پڑو اللہ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ وَصَلِّ عَلَيْهِ صلاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِمِينَ صلاةً وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا إِمَامَ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيِّنَ بَلَغَ الْعُلَابِ كَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَابِ جَمَالِهِ حَسُمَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ سَلِّلُوا عَلَيْهِ وَآلِهِ یا قَارِ بَلْزَمَالِهِ وَاجَا سَيِّدَ الْبَشَرُ نِمْ وَجْهِ كَالْمُنِيرِ لَبَدْ نُورِ رَلْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ السَّنَاءُ كَمَا تَعْنَ حَقُّهُ بعد از قداب زرگتو ایک قسم مختصر میں توڑے سامنے قرآنِ مجید فرقانِ حمید دیا تن آیتان تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ دے ولی نہ ڈر دینے کہ نہ اُتھے پریشان ہوں گے اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ولی ہیں کون جنہ ایمان قبول کیتا کہ تقوی اختیار کیتا لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ انہا ولیاں واسطے ہیں بشارتہ نے دنیا دی زندگی چوئی کہ آخرت دے اندر بھی ایتھے بھی خوش اگے بھی خوش ہو سکتا سی کسے دے دے لے چاہے ولی خوش کی میں ہو سکتا ہے ایتھے بھی انہوں مبارکاں اگے بھی مبارکاں فرمایا لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اے فیصلہ تو آڈا تے نہیں نا اے فیصلہ تے اللہ دے اے رب دیاں گلنے اے بدل نہیں سکتیاں ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اے اے بہت بڑی کامیابی اے اے اِنہ تِنہ آیتان دا سادہ جہا ترجمہ جے تُسی غور فرماو اے اِنہ تِنہ آیتان چون جڑی پہلی آئے تھے ہیں عودے اندر اللہ نے اپنے ولیاں دی شان بیان فرمائی ہے پہلی آیت اچھ کی ہے شان دوسری آیت اچھ ولیاں دی پہچان کہ ولی ہندہ کڑ ہے تیسری آیت دے اندر ولیاں دا انجام پھر سن لو پہلی آیت دے اندر ولیاں دی شان دوسری وچ پہچان تیتیجی وچ انجام پھر ذرا دوبارہ توجہ نال ولیاں دی شان سنو فرمایا جڑے میرے ولی نے نا اے دردے نہیں شان کی یہ اے دردے نہیں اے دردہ کون ہے اے دردہ کون ہے ٹھنڈے دل نہ غور کرو دردہ کون ہے اے دردہ کون ہے اے دردہ کون ہے اے دردہ کون ہے ٹھنڈے گجران لے دی میں گل نہیں کرتا اے دردہ کون ہے اے دردہ کون ہے اے دردہ کون ہے ساڑے فیصلہ بات رہے ہیں لے لوگ جڑے نہیں وہ کئی واری دیکھیا آپس سے لڑ دے ہیں گلی دے اندر لڑائی شروع ہو گئی وہ کدر آ رہے ہیں آتا کار گلی دے اندر دو بندے لڑتا ہے یہ دو بندے لڑ دے لے نا ایک بندہ پھر دوجہ نو دیندہ ہے تڑی آندھا ہوئے ایچھے دے بڑکا ماری جانا ہے نا تو لنگی ذرا میرے مقام دے سامنے دیوں تیری ہیں ناسانہ پنیاں دے فیر آکھیں ایک بندہ دوجہ نو دیندہ ہے تڑی جنو تڑی مل دی ہے جیو یا مارا مارا او دے مکان دے سامنے دی لنگن لگیاں ڈرے گا مارا ہے نا لیکن جیو یا تکڑا او دے مکان دے سامنے دی لنگن لگیاں ڈرے گا نہیں بلکہ مجھا نو دے گا وات تیتڑی دے کہا گا ہوئے آ تیری ماہ دا کھسام پیا جاندہ ہی تو سوچے نہ لگا لے ڈردہ کون ہے جڑا تکڑا نہیں ڈردہ اوہ اے سون رب نے آکھیا کیے اوہ میرے ولیاں نو مارا نہ سمجھیں اوہ مارے نہیں تکڑے نہیں تکڑے کنے نے لا خوفون نالیہم اوہ صرف میں خدا تو ڈردے نے باقی کسے اور کو لو ڈردے ہی نہیں اللہ وقت اللہ وقت یا صرف یا صرف یا صرف جانے صرف اللہ وقت یہ تکڑے کنے ہوں دے ہیں جن ایک پاور نچ تو آپ کو لو پوچھ لو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف دے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام دا قصہ بھی بیان فرمایا ہے اوہ دو دنے آنکہ دسیاں ناغرہ جی اوہ ملکہ بلکیس اپنے کروں ٹور پہ یہ تو انو ملن واسطے دربار لگا ہے سلیمان علیہ السلام دے دے لے چایا کہ ملکہ سانو ملن آ رہی ہے نا تو سانو پرکھن آ رہی ہے ساڑھا امتحان لین واسطے آ رہی ہے کہ پتا کریے نیرا دنیا دار بادشاہ یا واقعی اللہ دا نبی ہے کہ سانو جی تو پرکھن آ رہی ہے تو سانو بھی چاہید ہے نا ادھے سامنے نبو و دیت تاکدہ مظاہرہ کریے دے لے چایا ہے ملکہ دا ایک تخت بہت بڑا سانو چاہید ہے ادھے آن تو پہلے تخت منگوا لیے سانو چاہید ہے ادھے آن تو پہلے تخت منگوا لیے کہ جدو ملکہ آگے گی نا پھر پچھاں گے بول ہے کی چیزیں وہ واقعی میرا تختیں کہ پھر اس ہی آکھاں گے ہندرہ ٹھنڈے دل نہ سوچ تُو جدو کروں چلیس ہیں تخت چھڑکی آئیس ہیں کہ تُو ملکہ ہیں شاہی سواریاں تیرے کول لیں تُو سفر کی تاپنی سپریڈ نال کہ راد اندر تینوں کوئی بندہ تخت چک کے لہندہ بھی نظر نہیں آیا سوچ جیسی صرف دنیا دار بادشاہ ہوں گے کہ تیرے پنچن تو پہلے پہلے تیرا تخت آکے میں جاندار کہ سلیمان علیہ السلام نے سوچیا سوچ دیا ساری درباری بیٹھے سن درباریاں نو کیتا خطاب دربار اچھ جنوی نے انسانوی نے جانوروی نے جو خطاب کیتا اللہ نے اس خطاب نو اپنے قرآن اچھ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرتِ سلیمان علیہ السلام بولے یا ایوہ الملہ ایوکم یعتینی بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَعْتُونِ مُسْلِمِينَ 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 مُسْلِمَ ایک بڑی بلا جن بولیا کھلو گیا حضرتِ جی میں انہوں اجازت دے ہوتے میں ہی نہ لیا وہاں فرمایا دیر کی نہیں لائیں گا عرض کی تھی حضور دیر کے لگنی کوئی نہیں نا بس میں تھوڑا جامانگا بلکیس دے محل تک پہنچانگا بلکیس دے محل دیاں چھتان تے دیواراں توڑانگا سوچیویشن بکھانگا پھر موڑے تے تخت رکھانگا تے اڑدا آ جانگا دیر نہیں لگے گی عَنَا آتِ کَبِهِ قَبْلَ انْ تَقُومَ مِن مَقَامِكَ حضرتِ جی تو آڈا جلسہ مکن تو پہلے پہلے تو آڈا دربار برخواست ہون تو پہلے پہلے تخت لے کے حاضر کر دیاں گا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌ عَمِينٌ حضرت جی ہاں میں تکڑا ایک ہم کر سکنا مانا نہیں تکڑا تے قبلہ تخت بڑا قیمتی ہے میں چور نہیں ایک پیسے دی چوری نہیں کرانگا حضرت جی بالکل امانت دیانت نہ لے کے آ جانگا اللہ دے نبی نے پتا سیئے کہ جانور جمعے گا جڑا جنہ دی طاقت تے مان لے گا ولیاں دی طاقت نہیں مان لے گا فرمایا بھائے گا بہت دیر ہو جائے گی اور کوئی ہو رہا ہے ایس تو جلدی تخت لے ہیں ان والا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا بھائے گا ہر ارشاد فرمایا حضور دیر کے لگنی کوئی نہیں جننو اڑ کے جانا پیگا منو اڑنا وی نہیں پیگا جنو جا کے محل دیاں چھتاں دیواراں توڑنیاں پین گیاں میں نو اے وی نہیں کرنا پہ گا حضرہ جی میں نو جا کے تخت موڑے تے چک کے اڑ کے واپس ہونا پہ گا جنو میں نو اے وی نہیں کرنا پہ گا اے اللہ دے پیارے نبی اجازت دینا تیرا کم ہے تیری اکشن کن کو پہلے پہلے آنا آتی کبھی ہی قبلہ اے ایر دکتا یلعی کا ترفکہ خونے نبی جی تیری اکشن کن تو پہلے پہلے جے تخت حاضر نہ کرا سے میں نو بھی اللہ دولی نہ کہنا آپ چمکن لگیاں کنی دیر لگ دیئے اللہ ارشاد فرماندہ فلمہ رآہو مستقرا عندہو قال آزا من فضل ربی سلیمان علیہ السلام نے جدو اک چمک کے ویکیا نا ویکیا دے تخت موجود جدو تکنو سامنے ویکیا اللہ دے نبی نے کی دے دائلان کی تاب اوئی لوکو طاقت ولی دے ہاتھ زاہر ہوئے یا نبی دے ہاتھ زاہر ہوئے ولی دے نبی دے طاقت اپنی نیہ آزا من فضل ربی اے ساریاں طاقتاں رب دیاں جدیاں طاقتانے اس موضوع دے جنہوں ساڑھے علماء خطاب پر ماندے لیں اولیاء اللہ دیاں اے شانہ نے اے شانہ نے اے شانہ نے اے ککھ نفع نہیں جے دے سکتے اے پڑھ دے آن دے اے اے جڑے نے نا تو سیان دے خزانے آن دے مالک نے نا نا خجور دی گٹک دے اتے جڑا چٹا جا چھلڑ دے نا بری کی جا پتلا جا اے نبی ولی دے چھلڑ دے بھی مالک نہیں اتوانو ککھ نہیں دے سکتے ککھ نہیں جے بنا سکتے یا تا پڑھ دے نے قرآن سننننے اے مکھی دا پر نیجے بنا سکتے اگر بیٹھنے جدنہ دے سنننن والے ادنہ دے سننن والے دیاندنے سبحان اللہ قروان جائیے واقعی میرا بات سارے ہیں انہیں لنے دے مرضیان آلوی سینہ آلوی واقعی آلوی بات پہنگے نہیں دے نا کدھی کسین آل کدھی کسین آل کدھی کسین آل یعنی ایک کوئی ہو لے علی گاڑھ نہیں جتھے واپی ہے ہوتھے اکل کوئی نہیں جتھے اکل ہوتھے واپی کوئی ساڑھے سمونگی نے کو لے کہ واپی گیا تقریر کرنواس نے کہاں لگا بلے بلے نبید زمانے کے چبری دو سن نبید زمانے کے چبری دو سن یا واپی سی یا سابی سی تیجہ تبرتے ہیں ہی نہیں سی ایک کلمہ پڑھنا لے جڑے نے یا سابی سان یا واپی سان تیجہ تبر ہے سن نہیں پتا نہیں کتھوں آگئے نے جوابی چھو میں آگیا میں آگیا لے واپی ہیں ساری سچی گل اے ہوئی کی تھی واقعی ہوتاں کلمہ پڑھنا لے ہیں دو گروہ پسان یا سابی سی یا واپی سان سابیان دے نام میرے کو سن لو حضرت عبو بکر سابی حضرت عمر سابی حضرت عثمان سابی حضرت علی سابی حضرت تلہ ایک واپی دا نام دو سکڑا واپی ایک دا نامی نو ہوں گا جی عبداللہ بن عباہی نہیں ٹکھ نہیں کر سکتے نہ کسے نو نفع دے سکتے نے نہ کسے نو نقصان دے سکتے نے ساڑھی جماعت ایک بڑے محتاز خطیب اللہ تعالیٰ انہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے حضرت مولانا حافظ محمد شفی شعب و قردوی رحمت اللہ نے انہ دی ایک باری تقریر میں سنی ہو فرما رہے ہیں کہ جڑا مولوی آکھے نا رابطوں بغیر کوئی نفع نہیں دے سکتا کوئی نقصان نہیں دے سکتا ایڈا موٹا ایک سوٹا فارڈا پھر پوچھو حضرت جی ایس سوٹے نے تو انہوں کو نقصان تے نہیں دیتا تو جاکھے نا اس عالمہ میرا لکھ توڑ دیتا تو تسیہ کو سوچو جے لکڑی دا سوٹا تو اڑا لکھ توڑ سکتا ہے تو نبی والی نفع نہیں دے سکتے تو جو آکھے نا نہیں نا تکھنی مگاڑی آتی ہے کور ٹھوکو تو فارڈی صاحب انہوں نے تینہ سوٹے ہیں جی مسئلہ سدھا نہ ہو گیا تو پھر کہہ دینا اچھے بسے غورنا سنے ہو کدی جنہوں نے نبیاں ولیاں دی مخالفت کر دیں نا انہوں نے ککھ نہیں کر سکتے پارنی بنا سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے تو آیت پڑھن گئے تو آیت دے اندر ایک لفظ ضرور ہوئے گا وہ لفظ کہہ دے من دون اللہ لفظ کہہ دا ہوئے گا کچھ ہی کہہ دے ہو من دون اللہ من دون اللہ جڑی ریاض پڑھن گے ہو دے چھے لفظ ضرور ہوئے گا ویسے من دون اللہ دا لفظی معنی ہے اللہ تو بغیر اللہ تو بغیر ہو کیے من اے لفظی ترجمہ ہے قرآن اچھ ایک لفظ جڑا من دون اللہ اے تے واقعی کدی کدی اپنے حقیقی معنی کی بھی استعمال ہوئے ہیں ہر جگہ نہیں کدی کدی اے دا معنی واقعی بنیں گا اللہ تو علاوہ ایک دو تھاماتے اے دا معنی ہی بن دا اللہ تو علاوہ لیکن اکثر جگہ جتے بھی من دون اللہ ہے اے دا معنی بھظ اکثر طورتے قرآن دے اندر جتے من دون اللہ ہے اے دا معنی کی یہ ایک دو جگہ تے ہے اللہ تو بغیر بھی معنی ہے لیکن اکثر جگہ جتے معنی آیا من دون اللہ دا لفظ آیا اے دا معنی کی یہ جنیاں تفسیران لکھیاں گئیاں نے عربی زبان دیاں آج تو سو سال قلے سب نے من دون اللہ دا معنی کی تا اسنام اے دا معنی ہے بھوٹر لاؤزران توجہ نال سننا من دون اللہ دا اکثر جگہ معنی کی ہے بھوٹر کچھ ہی بولو بھوٹر میرے دوستو بذرگو گجنوالے دے غیور مسلمانو اللہ تعالیٰ توانو قرآن سمجھن دی توفیق اتا فرمائے من دون اللہ دا اکثر جگہ معنی کیے سہی بخاری بیا پڑھ دا جلد دو بیا پڑھ دا صفاتہ سوئی کاسی بیا پڑھ دا حضرت عبداللہ ابن عمر نے ارشاد فرمایا میں کائنات دی اندر بڑے بڑے پلیت لوکی بے کھینے پر ثبتوں زیادہ پلیتوں لوگ نے جڑے کافراتے بطا والیاں آیتا پڑھ پڑھ کے مسلمانوں کے بیٹ کر دینے لیکن ایک جرہ ترجمہ کرنگے ہر جگہ ترجمہ کی کر دینے اللہ تو بغیر ترجمہ کی کر دینے اللہ تو بغیر لوجہ ایک ترجمہ ہر جگہ ہی سے بڑھ دینے ہر جگہ ہر جگہ زیادہ بڑیاں خرابیاں لازم ہوں دیانے لاؤ دوہڑے سامنے میں دو آئیتاں پیش کرانا اب میری تقریر کسے کانیاں نہیں بس ایدہ نہیں کچھ 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 کتا ہوں دیانے جو یاد کر لو کہ ہین کام دیا بڑیاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَالَكُم مِن دُونِ اللہِ مِن بَلِقِم مَلَا نَسِير ترجمہ کیے وَمَالَكُم نئی تو اڑے واسطے مِن دُونِ اللہِ اللہ تو بغیر لفظی ترجمہ کریے یہ اینہ والا نئی تو اڑے واسطے اللہ تو بغیر مِن وَلِی جن کوئی وَلی وَلَا نَسِير تِن نَا کوئی مددگار ترجمہ کی بڑیاں اللہ تو بغیر تو اڑا کوئی وَلی نئی مددگار نئی یہ سائدہ ترجمہ پھر سنو اللہ فرماندہ وَمَالَكُم نِن دُونِ اللہِ مِن وَلِی وَلَا نَسِير اللہ تو بغیر تو اڑا کوئی وَلی نئی کوئی مددگار نئی اللہ دو جی آئے سنو اللہ فرماندہ اِنَّمَا وَلِی کُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاقِعُونَ اللہ دا رسول مولا علی مولا علی مولا دا مولا آئے تقبیم اللہ اِنشاهل مطلب اِن حق اہلِ سُنْلَكَوْا آئے اہلِ سُنْلَكَوْا خدا کرے تیری مدد صحیح 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 صلی اللہ علیہ وسلم صحیح 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 صحی دا آخری نبی مندے نہیں سوچوتے صحیح اے میرے محبوب نے جڑا قرآن پیش کیتا ہے اے اللہ دا کلام ہے جی اللہ دا کلام نہ ہندہ اے دے تختلاف بہت ہندہ کسے جگہ مسئلہ کچھ ہندہ دوسری تھا کہ اے دے مخالف مسئلہ ہندہ اے دے چونکہ اختلاف نہیں اے سواست اللہ دا کلام بھی نہیں رب دا اعلان اللہ کان لو کان من عند غیر اللہ لوجدو فی اختلاف کسیرہ اے جی قرآن دا چیلنج یہ ہے لیکن قرآن اچھ لڑائی ہے اختلاف ہے اختلاف کی ہے رب نے ایک جگہ فرمایا ہے اللہ تو بغیر تو عدد کوئی ولی نہیں وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ اللہ تو بغیر تو عدد کوئی ولی دو جی جو ہے دو جی جگہ فرمایا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللہ بھی تو عدد ولی اللہ دا رسول بھی تو عدد ولی اے مولوی جی قرآن اچھ لڑائی کیوں ہیں یہ کوئی کافر ہے بابی مولوی کو آکے سوال کرے گا تو یہ پتہ کی کرے گا پھر آکھے گا سُن مُنْ بُكْ مُنْ عُمْوِيُنْ فَهُمْ لَا يَرْجِوُنْ لیکن جی دو سُنیا کو لو آکے کوئی کافر سوال کرے گا سُنیا نوان کے آکھے گا سُنی مولوی صاحب قرآن دے اندر لڑائی ہے سُنی آکھے گا تیری اقل نا قصور ربد قلام تناقض اختلاف کو پاکے پہلی آیت بھی حق دوسری آیت بھی حق دہلی آیت کی ہے وَمَا لَكُم مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَى نَصِيرِ ایک ایک لفظ ہے مِنْ دُونِ اللَّهِ سُنی کی آکھے گا ایک لفظ کی ہے مِنْ دُونِ اللَّهِ تیم مِنْ دُونِ اللَّهِ رمانہ کی ہے بولو اللہ فرماندہ بودھان دی اندر تواڑا کوئی مددگار نہیں اوئے پاول نا بونو بودھانو نا پوجو اوئے بودھ تواڑی مدد نہیں جے کر سکتے یا اللہ جے بودھانو چھڑ دیئے پھر سادہ کوئی مددگار ہے کے نہیں فرمانا بودھانو چھڑ کے میرے مدلی دل لکوتے سے پھر انما وليکمو اللہ ورسولو واللزین آمنو اللزین یقیمون السلاة و یعطون الزکاة و هم راگئون سلوات لیکن یہ آیتاں کی پڑھنگے نہیں او تک من دون اللہ جڑے نا او تک کت میر دے بھی مالک نہیں اللہزین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قت میر اکھنگے اوے جننہ نو پکار دیونا اللہ تو علاوہ ایک خجور دی گٹک دے او تے چٹے بھریک چھل لڑ دے بھی مالک نہیں آج ای امریکہ فرانس برطانیہ دے یوڈی دے عیسائی گے ایک کافر اینا مولویاں کو نو سوال کرنو اے مولویو قرآن دا دو ہے جننو بھی تسی پکار دے جھے او تے خجور دی گٹک دی او تے دا پتلا جا چھل لڑے نا او دا بھی مالک نہیں چے سانو بھی تا پکار دے ہونا تسی امریکہ نو پکار دے نا سارے سدامنا جدوں لڑائی ہوں دی کنو پکار دے نا سعودی عرب دے وابی تے کوئت دے وابی سب کنو پکار دے نا سب چیلے کی دے نا یا امریکہ علمہ دار آنگے نا امریکہ دے برطانیہ دے فرانس دے یہودی حیسائی جے کہن قرآن دا دا وابی رب تو بغیر کوئی چھل لڑ دا بھی مالک نہیں او یسی بھی تے اللہ نے یسی بھی تے غیر اللہ او اسی اینی جہازہ دے مالک اینی اسٹیٹان دے مالک اینی کمپنیاں دے مالک دو آدھا قرآن چوٹا اے مولوی کی جواب دیں گے وَسُنُ بُقْ مُنْ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اوے جے کوئی کافر یوتی تیسائی امریکہ دا کافر روس دا کافر برطانیہ فرانس دا کافر جے ایو سوال مولانا محمد حسین کو لوگ کرے گا مولانا حبیب الاخری کو لو سوال کرے گا مولانا محمد رفیق رضوی کو لو سوال کرے گا مولانا غلام مصطفیٰ شاکر کو لو سوال کرے گا اے سننی مولوی جواب دیں گے اوے ساعتے قرآن لو تو سمجھے ہی نہیں لفظ من دون اللہ من دون اللہ دمان بوت باقی بوت کے کھلر دے بھی مالک نہیں میرا مصطفیٰ میرا مصطفیٰ سونے آسا تے نو کو سر دے چھڑی آئے ایک اندیک کسیر ایک اندیک کلیل ایک اندیک کسیر ایک اندیک کو سر کلیل دا مانا تھوڑا تے کسیر دا مانا بوتا تے کسیر دا مانا حدو بوتا اوہ کسیر دا بھی پڑھتا دا جان کسیر دا چکھا یہ بس حدو برد چکھا مبالگے دا سیئے ہیں رب نے کیا کھئے کیا کھئے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَر سونے آسا تے نو کو سر دے چھڑی آئے لفظ کی بولی ہے کو سر پتہ لگا کو سر دیتا ہے کسیر دا بھی پڑھتا دا یہ لفظ میں بولی آگے رب نے کہ رب دا کسیر دے کے پاس دے لہا رب دا کلیل پہ لے بھی خراب قلیل کنوں گئیں جائیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کُل مطاو الدنیا قلیل محبوب تیارے ساری دنیا والے انو سنا دے کہ دے اے لوکو مطاو الدنیا اے پوری دنیا دا سارا سمان کوڑے ملنے دا رضی اللہ اے صدیقی اکبر ٹاؤن دے گل نہیں اے صدیقی اکبر ٹاؤن دا سارا سمان جنوں مل جا کنیا سارا مارے گا کوئی مالک صدیقی اکبر ٹاؤن دے اندر ایک دکان دا کوئی مالک اے تلیا دے اندر ایک مکان دا کوئی مالک ایک سیکل دا پورے تلے دا مالک کوئی نہیں اور پورے گجرہ والے دا مالک کوئی نہیں اور پورے پنجاب دا مالک دنیا دے اندر کوئی نہیں کوئی پورے پاکستان دا مالک نہیں فندرت وجہ کر اے طلعہ کے گجرہ والا پنجاب سے پاکستان امریکہ کے فراؤں سے برطانیہ اے ساری دولت سارا سمان رب فرماندہ اے نوچوں کا نہ سمجھا نہ خدا اعلان پہ کرنا کلمتا او دنیا قلیل اے ساری دنیا دا سمان میں خدا دی بارکات قلیل اے رب دا قلیل اٹھا ہے جنہوں رب قلیل اکھے انہوں توں میں میڑنا سکیے جنہوں رب قصیر اکھے انہوں میڑ سکنے ہیں او قصیر پہ ایک پاس ہے جنہوں رب کاؤسر کے سڑے ابا کی قرآن سجائے پتران کے لکڑیاں دے پڑے اے تے او سلر دے دی مالک اے کون دیتا ہے دین کو وہ یہ کون دیتا ہے دینے کو مو یہ دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا اور جڑا جڑا مصطفاد یطاب کان زرہ میرے نل بلند آواز نل پڑھ دے کون دیتا ہے دینے کو مو کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا آبخت 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 مرحبا مدری کیامت مرحبا 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 کون دیتا ہے دینے کو ہوں یہ کون دیتا ہے دینے کو ہوں یہ دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا مرحبا دینے والا ہے سچا مرحبا 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 ایک کسی چھلڑ دے بھی مالک نبی کہ نبی ولی جل آپا نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں میں گنہ دار بندہ لاپنی ایمان نل دسیو ایس کڑیدہ مالک کون ہے بولو مرحبا میں اصل مالک کون ہے اللہ ادیتانال مالک کون ہے میں امری ٹوپی ہے ادا مالک کون ہے اصل مالک حقیقی مالک ادیتانال میں مجازی ان میں اے دس جڑا چھلڑ دا بھی مالک نہیں او کون ہے وہ اللہ نے تن وقل دیتی ہو سوچ او کون ہے جڑا او چھلڑ دا بھی مالک نہیں اللہ نے تن وقل نہیں دیتی اللہ دے رٹھیں دے یا سوچیں آکی یہ ایک دے چھلڑ دا مالک ہے آسٹینڈ صاحب مالک ہے نہیں فرق پڑ دے نہیں او جی او تسی آن دیو یا رضی اللہ تسی آن دیو یا غوث او اے اللہ دیکھیں دے رابطو بغیر جنہ نو باجہ مار دیو نا تسی او نا دیکھو لو مکھی بھی کوئی چیز کھو کے لے جائے تو چھڑا دیو کہا نہیں سکتے اے نبی ولی نہیں جا کچھ کر سکتے ایت پڑ نہیں ہے چل نبیاں ولیاں جی گلد باچے نا تُو میرے کو کڑھی کھو کے بغیر تیرے میں بوتھانا سے کیا بے فیراتے او کونے جنہ بے چڑھا بے بچوں مکھی کوئی شاید چوکے لے جائے کے نہیں چھڑا سکتے بھولو اللہ برایاں بودھانیاں بیان کردینے وابی مولوی ایتا پڑ پڑ کے نبیاں سے ولیاں سے فٹ کردینے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر ارشاد فرماندینے کان بنو مر جراہم سرار خلق اللہ انہم انطلقوا الی آیات نظلت فی القفار فجالوها على المسلمین صحابی رسول حضرت عبداللہ فرماندینے کافران والیاں ایتاں جڑاویں نبیاں ولیاں دفٹ کردائے او کا ساری کائنات دفٹ جو شرارتی بندائے ایک واری ایک مولی صاحب کنگلہ ہے میں تنو قرآن جو پڑ کے وہاں نا اے نبی ولی نے اے من دون اللہ سارے میں کہا جی کڑی آیت پڑھنا کہندیو انہیں آیت میں ایسی پڑھاں گا تُو کسک نہیں سکیں کسک نہیں سکیں گا میں کہا یار ایک آیت ایسی ہے جدے جو من دون اللہ دا مانا رابط و بغیر بڑھتا ہے میں مندان ایک ایت ہے پر او دے جو تینوں میں وسیلہ نہ منایا ہے کہ تھی رکھیں اے نہیں نہیں ہونی پڑھنی میں میں ہور پڑھنی یہ میں کہا پڑھتے ہیں کہلے گا اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ربط و بغیر تُسی جنہ نو آوازا مار دیو نا اے عبادون اے بندے نے کہ بندے بھی کس رہاں دے امثَالُكُمْ جس رہاں دے تُسی جے تُسی یا رسول اللہ جنو کہن دے او مِنْ دُونِ اللَّهِ عَبْدٌ مَثَالُكُمْ تو عڈی ورگا ہے بندہ دیکھو نا عباد جمع عبد دی تھی عبدہ مانا عبادت کرنوالا امثَال جمع مِثَلُن دی اے دا مانا بندے ہیں تو عڈے ورگے ہونٹے ماننا پا جانا ہے میں نے دون اللہ مراد نبی والی نے بڑی تقریر کی تھی مولی صاحب میں چھپ کر کے سردہ رہا میں کہے عبادون امثَالُكُمْ دا مانا میں فیر کرنگا پہلے اگے پڑھا اگے پڑھا اگے اللہ نے کی آکھیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہا علاہم ارجل یمسون دیا سبحان اللہ کہا اے نا دے جنا نو تسی پوچ دے ہو اے نا کل ٹرن والے پیر ہیں پیر دے نا دے ہیں پر اونا نال ٹر دے نہیں کیا انہوں کو سنن والے کان ہیں کانتے بڑھنے پر سن دے اَلَهُمْ عَيْدٍ يَبْتِشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ آَيُنُ يَسْمَعُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ آَيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا اللہ فرماندھائے اکھاں کے انہ دیاں موجودنے پر اِنہ کُل دیکھن والیاں اکھا نہیں کانتے موجودنے پر سنن والے کان نہیں پیر تے موجودنے پر ٹورن والے پیر نہیں ٹور دے نہیں ہاتھ موجودنے پر اِنہ ہتھانال کسے شانوں پھڑھ نہیں سکتے اکے فرمایا باتارا ہم یا نو اَفْسِرُونَ بُن رما فرماندھائے اچھا انہوں نے بڑھائے اندیسن ہاتھ بھی بڑھائے اندیسن پیر بھی بڑھائے اندیسن کانو بھی بڑھائے اندیسن اکھاں بھی اچھا تسی کئی باری پورٹریٹ بڑھائے ویکھیں انہیں پھوٹ ہوا کئی آرین جل ہوئے دا یارے بڑا کورکور کے ویکھیں جاندہ مدین ہے اس نا اللہ برماندہ بطراہم جن ضرورن ایلائی یہ تو تم ویکھیں گا رہے نوال تے لگے گا اند جویں تینوں وینڈے پہنے لیکن رب پر ماندہ وہم لایوب سیرو لگے گا تے اند جویں وینڈے پہنے پر ککھ ویکھ سکتے نہیں تاکہ مولی صاحب ہون دس ہو اے رب کنہ دیاں شانہ بیان کر دے شفتہ کنہ دیاں لیں بطانیاں یا نبیاں ولیاں دیاں اچھی بولو بطان کی وعدیاں دی تفسیر فت القدیر دے اندر لکھیا ہے آیت بطان دے بارے نازل ہوئی ابن قصیر دے اندر لکھیا بطان دے بارے نازل ہوئی جلال لیند اندر موجود بطان دے بارے آیت نازل ہوئی حضرت عبداللہ دن عمر فرمان دے جنیاں آئیتا بطان دے بارے نازل ہوئی جلے بندے ہوئی تا نبیاں ونیاں تے فٹ کر دے نکائے نو دے بچوں سب تو سرارتی بندے ہوئی مولوی صاحب نے لگی غلطی عباد دا معنی نہیں سمجھا ان سمجھنے نہیں عباد دا معنی عباد جمع عبد دیتے عبد دا معنی بندہ عبادت کرنوالا اے بھی معنی ایدہ ہے پر عبد دا معنی جڑا کسے دے کنٹرول اچ ہوئے عبد دا معنی کی جڑا کسے دے کسے دا غلام کسے دے کنٹرول اللہ فرماندہ لوگوں مکہ والے اور تسی بھی کتا دے پاغل جے اور تسی بھی رب دے مخلوق اے بھی مخلوق تو اڈی بر کے اے بھی مخلوق نے جڑا مخلوق کے عبادت لائق ہو سکتا نہیں عبد دے پاغلو تسی یہ ننہ ننو جنگے جے تو اڈیاں لگتا ہیں تسی ٹور لیں دے ہوئے تو ٹور بھی نہیں سکتے ان خود سوچو اے اللہ نے عید کی دے بارے نازل کی تھی ہے لو جی میں بڑے اختصار نال اے من دون اللہ دے متعلق دو چار گلہ کی تھی ہیں نہیں لو جی ہونے کسے بیلی نہیں اے من دون اللہ والی کوئی عید تو دے ذہن سے ہے کونے سوال کرنا دے بسم اللہ سوال سارے تکیر آہی رسالت آہی رسالت خسل کے حق کہہ لے سنت والجماع آہی رسالت سارے تکیر آہی رسالت آہی رسالت سبحان اللہ نہیں کسے بیلی نے کسے بیلی دے دل کوئی ہوگئے شک شبہ اللہ دی قسم میں میں رب دے نا دی قسم کھا کے کے نا تو رب دے کارج بیٹھا میں تمو اتفاق انال میرا قبلے ونے قسم میں اللہ دی ہے ٹھیک ہے سنیا دے کارج جمعہ سنیا کنوں پڑے ویسے ادھر ادھر بھی چاہتی ماری میں دیکھاں تا سیدھو جہاں ہین کی اور تحقیق تو بعد نتیجہ ایو کڑے اللہ دی قسم مذہب سنیا تیرا ہی سچا ہے اللہ دے کارج بیٹھو جہاں ہی سچا ہے لتھوڑا جہاں مسالہ لا کے توہرے سوال لو ہور تکڑا کرام پہلے ایک کچھ عرصہ پہلے چھ ست مہینے پہلے ساڑھے فیصلہ بات دے اندر ایک کالونی ہے جندہ نائے نشار کالونی ہے او تھے وابیاں دویا جلسہ تو مولوی صاحب نے کیتی تقریر کہنے گا سنی پاگل نے کہنے یا رسول اللہ مدد آگے کھو نا اوے لوکو سوچو جڑا نبی قبر دے اندر اپنا پاسا نہیں پرد سکتا تو آڑی کے میں سننے گا بڑی تقریر کیتی جناب انہیں اوے جڑا اپنا پاسا نہیں قبر دے اندر پرد سکتا جڑا نبی قبر جو پاسا نہیں پرسکتا تو آڑی کی سننے گا تو آڑے پاسے کنے پرتے گا تو آڑی مدد کنے کرے گا کیوں جی سوال کچھ پکا ہو گیا کیوں جی نے سوال کی تا سی اب جینا سوال پکا ہو گیا لو جی پھر جواب سنو اچھا دوجہ دنوں سے مہنگیا اتفاق نہ لی اے نہیں کہ کچھ تو آڑی کی سننے گا میں کہا بابا جی گلتیوں نے ٹھیک کی تھی ہے نئے دنال متفق کہوں کہ جڑا قبر دے اندر اپنا پاسا نہیں پرت سکتا اوہ سادھا پاسا کی پرتے گا میں دلکل گل مننا اندر کوئی شک نہیں پھر سنو اوہ میں گیا میں مندہ اس گلنوں میں نو اس گلنال سو فیصہ دی اتفاق کے واقعی مولوی نے چھوٹنی بولیا ساتھ چاہتے ہیں کہ جڑا قبر دے اندر اپنا پاسا نہیں پرت سکتا کسی اور دا کی پرتے گا دلو دی صحیح ہے لیکن جڑا بندہ قبر دے اندر اپنے پاسے پرت لیں دا ہو میں کہلے ہوں لوگوں کے عجلہ اپنا پاسا پرت سکتا دو جیسے بھی پرت سکتا میں کہلے پھر توجہوں نے سنو سیدہ سدھ حدیث پرتا جاندہ میرے مدنی کریم نے ارشاد فرمایا میراج دی رات میں ملر تو بھی قبر موسیٰ لیلتاً مصریتی اندر کسیب الاحمری فائدہ ہوا قائمون یو سلی فی قبری میراج دی رات میں موسیٰ لیسلام دی قبر انورد کولو گزریا میں وکیا موسیٰ لیسلام اپنے قبر دی اندر کھلو کے رب دی نماز دا ورمارا موسیٰ لیسلام موسیٰ لیسلام موسیٰ لیسلام موسیٰ لیسلام میں جو سوچو جنہوں لوکاں نے موسیٰ لیسلام نو قبرِ انور دے اندر دفن کیتا سی تے لٹایا سی یا کھڑا کیتا سی بولو لٹایا سی تے سرکار کی فرمان دے نے محکی کردیاں ویکھیا نماز لمحے پہ پڑھ دیاں ویکھیا یا کھڑو کھڑ اور پتہ لگا کلیم اللہ و نبی نے جڑے قبرِ انور دے اندر جیدوں چان پاسا پرت کے کھلو سکھ دے جیدوں چان رکوے جا سکھ دے جیدوں چان سجدے جا سکھ دے جیدوں چان تاہیات بے سکھ دے جید کلیم اللہ پاسا پرت کے رفضی نماز پر سکھ دے کہ میں نو قسم اللہ دی حبیب اللہ اپنے روزے دی اندر تیرا میرا درود بھی سن لائنے لاؤ جی اگے چلو میں راج دی رات نبی پاک علیہ السلام ہم دیت المقدس پہنچے ہوتے کی ہوئے ایسی کی ہوئے ایسی نماز پڑھائی سی آدم علیہ السلام آئے سان ہوتے پکی گال کرے اور رون نہیں مہرنا آئے سان ہے کہ نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کہ موسیٰ علیہ السلام اے جنہ نبیاں دے میں نا لینے اے سارے نبی کبرانے سن کے نہیں تکی خیالے پاسا پرتن تو بغیر ہی آگا ہے پاسا پرتن کی آئے اے اللہ تے نو ایمان ہدایت دے میں ایمان تے ہدایت سی دست دے ہاتھ جنو اے اللہ تے دست دے قدرت دے اندر ہے اے جے آدم صفی اللہ نیراج دی رات کبر انور جو بیت المقدس آسکدینے نون جی اللہ جے بیت المقدس آسکدینے ابراہیم خلیل اللہ جے بیت المقدس آسکدینے موسیٰ کلیم اللہ جے بیت المقدس کبر انور جوٹ کے آسکدینے موسیقی 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 کوئی نہیں حدیث دی کتاب نہیں ہو شرح قائد مولویان دے کول نہیں شرح قائد حدیث دی کتاب نہیں جیسا مدنی کریم نے فرمایا آدم آئے جیسی کمیہ کیوں نہیں آئے روح آئی سرکار امام الانبیاء نے یا امام ارواح الانبیاء نے نبیان دے امام نے یا نبیان دے روح نے امام نے جیسے آکھو گئے نا روح آن دے امام تے جسم غیب جیسے آکھو گئے نبیان دے امام تے روح بھی جسم بھی اگر آپ پانی دینا جی میں نکھا ایک منہ نہیں پہلے دروشی پڑھنا باعث برکت ہے میں تقریر دے دوران پانی دا محتاج تجھے دیکھ جو سنگ سگدہ تو میں اشارہ کرتا ہوں جی پانی تجھے کیا دے نا کدھی میں علامہ خیری صاحب دے تھوں یا علامہ رزوی صاحب دے تھوں اسی پانی دے محتاج انہوں نے کہا کہ لے اے صحیح دا ستے آپ پانی دا محتاج ہے اے کسی نو پانی دا گلاس دے ہی نہیں سکتا تسی کی آکھو گئے تسی کی آکھو گئے محتاج او دوں ہیں جدو آپ تقریر کردہ ہوئے آپ ترے لگی ہوئے لیکن جدو کار بیٹھا ہوئے تی او دوں دو جیاں نو بھی صحیح ہے نا اوہن جی کبران آلے لیڑے عاملے نے دو آلتانے نا دیاں ایک آلتے دروں لین آلی او دروں دین آلی ایسے طرح نبی بھی محتاج نے پر تیرے میرے نہیں او دروں لئی جان دے نے دروں دے ہی جان دے نے لازرت وجونل سن دا جا رب نے نمازہ پہلے نبی پاکنوں کی نیاں دیتے تھا میرے آج دی رات پکی گا لے ہون کی نیاں پڑھ دے ہو پنتالی کتھے گئیاں اوہ کےڑا نبی رستے جایا سی اوہ کبروارے نبی نے کہے نہیں اوہ بولو تو صحیح موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تا سونیاں رب نے کی دیتا ہے فرمایا پوری یہاں پنجا نمازہ سونیاں میں نے بڑا تجربہ ہے اینا نیجے پڑھنی یہاں تجربہ سی نا یہ سارے بندے تے ہوئی نہیں نا اینا نیجے پڑھنی یہاں کہا ہے نہیں یہ پڑھتے ہوں دے رب دی بار گا جاو رب نو عرض کرو جا سون نبیان دا کی دا کی موسیٰ علیہ السلام دا ایمان سی کے پامے رب نے پنجا جاری کر دیتیاں نے نوٹیفکیشن آ گیا اے پھر کی ہویا یہ ان دا محبوب ہے جتوں آنکھے گا رب کٹ کر دے گا رابط نہیں موڑ دا نا موسیٰ قال تیری ٹھیک ہے میں گیا سونے کمیان ہیں یا اللہ پجاہ نمازہ چوکشی ہیں کٹ کر دے رب نے کہا ہے سونے بلکل ٹھیک تُو آکھے آسا منیا پانچ ماف باقی پنتالی یا اللہ ٹھیک پنتالی لے کے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام چھویں عثمان تے پھر کھلو تے نے سونے کمیان رہ گئی ہیں رب نے پانچ ماف کرتی ہیں باقی پنتالی آکھائے نا نیجے پڑھنی ہیں داد کو کٹ کرو گلتے تیری ٹھیک ہے موسیٰ میں جانا سونے کمیان ہیں یا اللہ نمازہ پنتالی چوکشی ہیں اور کٹ کر دے اللہ تعالی نے فرمایا سونے تُو آکھے آسا منیا پانچ اور ماف یا اللہ ٹھیک چھویں اسمان تے پھر آئے آکھا کنیان رہ گئی ہیں فرمایا رب نے دس ماف کرتی ہیں چالی باقی رہ گئی ہیں آکھائے نا نیجے پڑھنی ہیں کٹ کرو دلکل ٹھیک ہے لے سرکار نو موسیٰ علیہ السلام نے نوواری واپس ٹو ریا کنیاری واپس ٹو ریا نووی آر جتوں گئے ہیں نا سرکار آپ نے فرمایا سونے ہیں کمیں آئے ہیں یا اللہ تُو پنجاہ نمازہ دیتی ہیں سن پھر میری عرض کرنتے پنچ پنچ کر کے اٹھا وارہ چالی ماف کر چڑھی ہیں مولا باقی رہ گئی ہیں دس یا اللہ تیری میرمہ نہیں ہر کٹ کر دے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے ساڑھی شان یا مایو بدل القول لدائیا ساڑھیاں گلہ بدل دیا نی پر سونیاں گل تیری بھی موڑی نہیں جان دی حبیب پیارے تیرا جڑا امت زمین تے نمازہ پنچ پڑھ گا میں خدا ارشان تے سوا پورا پنجادہ عطا فرماوانا ایک منداز میں پوری کر لیں چلو نبی کر سکتے ہیں نا نبی کر سکتے ہیں نا اچھا چلو نبیان دا منداز جاؤتے ہیں ولیان دا بھی منع لانگا پہلے اوکھا کام سے یہ ہوئی سی نا کہ قبر والا کجھ کر سکتا ہے کہ نہیں اچھا بیسے پتہ نہیں لگ دا دینے نکل دا تو فرقہ نمازہ بڑھ جاندہ ہے آج تاکہ جڑے جمعین ہیں نا ایک قبر آلے دا من کر نبیان دا ولیان نے کوئی صافتی رکھ دے لیں کیونکہ جو نبیان دا ولیان جو فرق کر لیں نا تو کنو پھدا کے تک منا لی جائے نا تو پھر تک کسر ہی کوئی نہیں لیں اب آرحال جڑا کوئی نماز پیدا ہے بہت نمازہ بھی کر لیں گا آلے کال سونا انشاءاللہ جنہوں تقریرہ شروع ہو گئی ہوئی موک جانا کام آگئے آقا کنیا رہی ہیں فرمایا پانج رابنے پنتالی محاف کر جڑیاں نے موسیٰ علیہ السلام نے سونے آئینہ نیجے پڑھنی ہے آقا اک کو گیڑا اور لگ دا ہے نبڑے گا کام سرکار نے فرمایا نہیں اسی پنجہ تیرا سنیاں چاہونے سوچو تو انہوں کوئی بندہ توفہ دے لیں تو انہوں قدر کرنی چاہی دیئے نہیں کہ سرکار میراج جی رات توفہ دے واسطہ اللہ ہے کہ آئینہ سانو سارے انہوں نمازہ بھی پڑھنی ہے چاہیے اللہ سانو سارے انہوں نمازہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اوے جڑا بندہ کہ اندہ کبرانے کخ نہیں کر سکتے دیانتداری جی گلے پھر انہوں نمازہ پڑھا پڑھنی ہے چاہیے کیونکہ پنتالی نمازہ کے دست کے معاف ہوئی ہیں کبر والے نبی دست کے نہیں جی نبی کبرے ٹور جائے تو مدد کر سکتا ہے ولی تھے نہیں نا کر سکتا ہے کبرے ٹور بھی جائے تھے لو جی سنو حدیث سنو کبرانے ولی بھی کچھ کر دینے کے نہیں کر دے امام بخاری تے امام مسلم دے ایک استاد نے جنہ دنائے جہیہ بن جہیہ جہیہ بن جہیہ حافظ ابن حجر اسکلانی نے تحذیب تحذیب دیندر جہیہ بن جہیہ دے حالات نکل کر دیں لکھے مشہور محدث امام حاکم اُنہ دے استاد امام ابو علی نیشہ پوری فرماندے نے کم تو فی غم من شدید ایک واری میں بڑا پریشان سا بڑی پریشانی بڑیاں تکلیفہ ایک راتیں جو آیا میں ستاں تے خواب دی اندر میں نوں سرکار دی زیارت نصیب ہوئی سرکار نے فرمایا کیوں یا تنوں بڑا پریشان ہیں جی یا تنوں فرمایا سیرے لا قبر یا یا بن یا یا اوہ پریشان کیوں نہیں یا یا بن یا یا دی قبرتے جا وستغفر وستن جا اتھا جا کے استغفار کرتے مندوں سے قبرتے جا کے تقضہ آجا تو کہا تیری لوڑ پوری ہو جائے گی امام ابو علی نے اشاہ پوری فرمایا وہ معمولی نہیں فرمادہ نے اصباح تو سویر ہوئی نا ففالتو ذالکہ میں انجی کیتا فرمادہ نے میں قبرتے گیا ہوتے جا کے منگی یا تقوزے یا تا آجاتی میریاں ساری لوڑاں پوری ہوں گئی خواب سچے نو آیا کے چھوٹے نو نا نا بندہ کون سی نہیں سن لو لو او امام سچاسی کے چھوٹا او امام سچاسی کے چھوٹا اوہو اگلی گال باچ کریں گے پہلے اے دس سو او امام سچاسی کے چھوٹا حضر عجیم میں علی جنہوں خواب دی گال کریں گا نہ دلیل بناوا تو میں انہوں بھاو لینا پر میری گال دا جواب دے دیو اے امام سچاسی کے چھوٹا امام سچاسی ٹھیک ہے یعنی اے امام نے اپنے کولوں نہیں کڑھی کیونکہ اے امام سکا چھوٹا جڑا ہے اوہ کذاب اندہ ہے وزا اندہ ہے سکا نہیں اندہ خواب انہیں دیکھیا پر خواب جو دیکھیا کنو میرا مدنی فرماندہ من رعانی فیلم نام فقد رعال حق فینک سیطاننا یک وصلبی اور جنہیں خواب دے اندر سانو ویکھیا انہیں سچ مجھ سانو ویکھیا سیطان سارے روپ بٹا سکدا میں مدنی دا روپ نہیں بٹا سکدا ایک میڑے نہیں نہیں ہے حضرہ جی گل پہلے میں پہلے گل پوچھ دیو امام سچا کے چھوٹا ایک میڑے امام ابو علی نیشہ پوری سچا کے چھوٹا سچا ہے نا یہ تو سچا آکھے نا کہ میں خواب دیکھے ہے اوہ دا خواب کتاب و سنت دے مخالف نو ہو دے کہ محدثین بھی سارے انہوں تڑھ لینا لے بیان کرنے اوہ حق ساتھ چلدا ہے کہ انہیں خواب بیان کیتا علماء کرام نے تسلیم کیتا ایک منٹ میں اوہ سنڑو نہیں نہیں ایک منٹ توجہو زید نہیں دیس نہیں زید نہیں تھنڈے دل نہ سوچو یا یادیں یا یادے بارے امام ابو علی نیشہ پوری نے خواب بیکھیا اوہ اس وقت دے علماء محدثین نے منیا کے نہیں منیا اے جڑا خواب بیکھیا گیا ہے اے علماء نے منیا تو پھر وہ گلی ہو رہے ہو رہے بھئی جن نے ہڑ گلے ہیں نا کہ خواب انہیں بیکھیا کہ میں بیکھیا گلے میں انہوں سچا ہی نہیں مندہ گلہ پھر کھلا کی طرح آنی ہیں تو وقری گلے میں نہیں چاندہ کہ ایس وقت پاکستان اندوستان کے اندر نجدیت دا سب تو وڑا بیب ہویا ابن تیمیہ نے ٹھیک ہے ابن تیمیہ وہ بدبخت انسان ہے جن نے سب تو پہلے فتوہ دیتا ہو کہ نبی پاک دے روزے دی نیت کر کے سفر کرنا حرام ابن تیمیہ وہ بند ہے جن نے فتوہ دیتا ہے نبی دا وسیلہ حرام اور شرک ابن تیمیہ نے فتوہ دیتا ہے کہ تیرال قادری صاحب آنے نے یا اللہ میں انہوں توفیق دے میں ابن تیمیہ دا کردار دا کرا اس واسطے یہ نا اللہ نو رہن دیو جڑی غلط دلیل دیو کرو پھر ذرا ایک منٹ توجیو اللہ غلط ذرا ہو لیند دیو ایک منٹ پھر اوہ موادیس فرمان دینے بس یا ایک منٹ نہیں بولے کوئی نہیں ایک منٹ کوئی اور بندہ نہ بولے اسی پائی تار القادری دے خلاف گلنے سننا چاہدے اسی اوس بندے نے انہوں نے ویخنا چاہدے جڑا ابن تیمیہ دی تعریف کردے بس گلسی دی ٹھیک ہے نا اور تو ہی دیکھو نبی پاک دا کلمہ پڑھ دیو نبی پاک نال پیار زیادہ یا تار القادر سننا نا توڑی نظر ایک پاسے یار ایک منٹ یار ایک منٹ یار ایک منٹ یار ایک منٹ گال دے میری سننا اصل جو سارے ساتھی بول دیں نا اب مطلب ہے کہ جڑا بندہ ابن تیمیہ دا طرف گاہ رہے ابن تیمیہ دی بیعت شروع ہو گئی ہے نا انتے ابن تیمیہ دی بیعت شروع ہو گئی ہے نا جڑا بندہ ابن تیمیہ ابن تیمیہ دا طرف دار ہے اس ساڑا بھی کچھ لگ دا ہے گلتے ہی نہیں سائے گلتے ہی نہیں آج جو آکھے ابن تیمیہ دا اسی نہیں مندے کہ جڑا انہوں مننے نہیں ہن لہا حل نمی نہیں بانی ہنو بیرہ جڑایا کہ نبی پاک دے روزے دی نیت کر کے جانا حرام ہے انہیں چھوٹا فصلہ نہیں اختلافی فروعی مسئلہ نہیں بنیادی مسئلہ سرکار کی عظمت دا مسئلہ نہیں جڑا کہ نبی پاک دا وسیلہ شرکے انہوں اپنا امام منہ ساڑے وارش دے اسی دے امام منہ آمد رضا اسی 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 امام منہ مجدد الفیسانی اسا امام منہ محدث اعظم پاکستان اسی امام منہ محدث سید آمد سعید شاہ تازمین اسی امام منہ غوثل وران اسی امام منہ امام عظم ابو حنیفہ نو جڑے مصطفیٰ دے روزے دے جاکے کہنے نے یا اکرمت سکنے نے و یا کنزل ورہ جدلی بے جودے کا فردانی بے رضا کا اسی امام منہ محدث سکنے اسی امام منہ محدث سکنے اسی امام ایسوا سے نہیں منہ کیا اپنی کوئی رشتہ داری سی مولنام دردہ پتھان سی میں راجبودہ کا دی رشتہ داری ہے مجھتے دی الفیسانی فاروق ایاظم دیا اولاد چھونے اسی پتہ نہیں ساڑے کوئی اٹھویں دس کی پشتوں ہی دو اونگے راجے اسی تا سارے نو مسلمانا پاہ میں کسے نگسا لگے پاہ میں چیل لگے اوہ سیدنا غوثی آدم نا صادقہ دی رشتہ داری اوہ حسنی حسینی سیدنا نبی پاک دی اولاد نے اوہ لیکن پیارے نانا رشتہ داری دی بجانا لیں پیارے نانا المصطفانا بجانا لیں بچ میار مصطفی زیدے جڑا مصطفی دا غلامے سردہ تاجے جڑا مصطفی دا ویریو سادوگنا پیار اللہ تلک ہو سکتے نہیں خون کو کر لو گانا سوال میں توڑا پھر پکا کر دینا خور مسالہ لا کے سوال اللہ جی جارہ تکبیر جارہ رسال جارہ رسال جارہ رسال جی حضور کی گلے جیوے جیوے رنجی شیخ جیوے جیوے رنجی شیخ ویسے رزوی تو جیندہ ہی ہے بیٹھا توڑے سامنے میں ہے کالے کا کیا ہے جرہاں تکبیر جارہ رسال جارہ رسال جارہ رسال جارہ رسال جرہاں تکبیر جرہاں تکبیر جرہاں تکبیر سنو پہ ویسے بعض بیلی بڑے کالے پہ جانے ہیں پہ توڑی میر بانی جنہیں کالا پہنے ہیں آرام نل چپ کر کے چلا گیا بیٹھو سنو تُسی سے پر ان جلسہ کنے دنہ بات سننا ہے میں تو روز تن دن کے انڈر پکت آنو تو انو کدھی کتھے کدھی کتھے سوال جواب چلے ہیں کہ آرام نل سنو ایدہاں دے سوال شکر کرے کرو سوال ادعیلہ میں سوال آ جائے نا جیتے کل جواب بھی آ جائے گا لیکن اتھے کہ اللہ دی میرے میں نہ لے سوال دے نہ لے جواب سوال ہے نبی دی شان کے لگ دے تبہ تیلا سوال او پہی نبی دی شان کی تبہ لگ دے جی گل من لیے تھے او بیکھو نا جی پھر تبہ یہ لگ دے کہ نبی نو پتہ ہی نہیں سی نبی پاتھ نہیں سی پتا کہ میری عمد کر سکتی ہے کہ نہیں تو موسیٰ علیہ السلام گوتا پتا سی اس سوال ہے پر اعتراض کرن والا اس منزل تو لنگیا ہی نہیں نبی پتا سی دیکھنا ہی چیز ہے موسیٰ علیہ السلام کھتے کھلوتے نے تو مستفیٰ علیہ السلام کھتے کھلوتے نے موسیٰ علیہ السلام کھلوتے اوتھے نے جتے رب دہ دیدار نہیں د camMy اور موسیٰ علیہ السلام دہ تلق مخلوق نال بھی ہے او دروی ہے پر مصطفیٰ علیہ السلام نو جتو رب نی نمازہ دیتیاں پنجا وہ تو تلو کے دن آل سی تھلے تو تلو کوئی نہیں سی تیر رابدہ کیتا دیدار او شہدہ دیدار کیتا جیدی ایک صفاتی تجلی ویخ کے موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہوئی ایک قرآن بیان کر رہے ہیں میں حدیث نہیں پڑھ رہا نبی کریم علیہ السلام دیدارِ الہی دے جلویاں چگم کہ مست ہون اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ یا سونے اپنے نمازہ یا اللہ بالکل ٹھیک اے تھے دوجی گل ہی نہیں توجہ ہی ساری ہو در اے در کے توجہ ہی نہیں جدو اتو ہو کے تھلے آئے او رابطہ دیدار والا ختم ہویا موسیٰ علیہ السلام نے توجہ کر آئی گلٹ کی کہ تیری نہیں جانا فیر اوہ توجہ کران دے سن سونہ جاندہ سی پھر جدو دیدارِ الہی دے نظارے اندیسن پھر جدو دیدارِ الہی دے نظارے انے پھر رب دے دیدار دے جلویاں چگم تے مست پھر رب نے جو کیا منیاں پھلے دا خیال ہی نہیں پھر جدو سرکار موسیٰ علیہ السلام دے کول آئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر کرائی توجہ رب نے بھی پتا سی لوگ ان دو جا جواب جہے پتا رب نے بھی سی نمازہ پانجی رینیاں نے پتا نبی نے بھی سی نمازہ پانجی رینیاں نے ان دو جا جواب لگا شروع پتا انہوں بھی سی نمازہ پانجی رینیاں نے پتہ ہے انہوں بھی اسی نمازہ پانجی رہنی ہیں لیکن انہوں نے پہلے پنجا دیتی ہیں سونے نے پہلے پنجا لے گیا پھر پنج پنج کے لئے معاف بھی ہوئی ہیں رب دسنا ہے چاندر سی ہو میرے بندی ہو میرے محبوب نو اپنے ورگا نہ سمجھے ہو تو اسی ساری زندگی ایک لکھ کے کھلو کے نا میری بارگاچ متھا رگڑ رگڑ کے آکھو یاللہ ایک سجدہ معاف کر دے ایک سجدہ معاف کر کے پنجا نمازہ چوہے تو سجدہ میں نہیں جو معاف کر دا ہے میرا محبوب ہے مینو اکھی تو میں کٹھیا پنتالی معاف کر دے تو فریشتیاں نے کام کی ہے جو آیا لکھیا فریشتیاں نے لکھیا پہلے رب نے پنجا دیتیاں پھر یہ بھی لکھیا پہلے پنجا دیتیاں لکیر نہیں ماری ہوتے کٹھیا نہیں وہ لکھیا پہلے پنجا دیتیاں پھر سونے دی شاہ نے جدو انہیں جا کے ربنے پنجا دی ربنے پنجا دی پنجا کر کے پی کیتیاں پنج پنج کر کے کٹھا کے رب نے پنجا دی تھاں کے پنج کیتیاں پر کیتیاں مصطفیٰ بے کین پیڈ راب دی شان دے کیوں لائق نہیں سوچے نا لگا لے کیوں لائق نہیں کون جے کو آکھے لے رب بھی کیو ہے جی پوچھو پرویز نو رب نو کیو ہے جی رب بھی کو رب بے ان انہی سے پتا کہ لوکی آنے نے شروع جی آدم علیہ السلام نے کو کتاب دے چھڑ دا قیامت تک بہت باقی رہی دی لیکن رب نے پہلے پیجی تورات رب نے پہلے پیجی زبور اینا تو پہلے صحیح تھے ہوں دے رہے صحیح تھے ہوں دے رہے جان دے رہے ختم ہوں دے رہے پھر تورات نازل کیتی تورات کو بات زبور نازل کیتی پھر تورات زبور دا علیہ وگڑ گیا انجیل نازل کیتی اخیر مصطفیٰ دی باری پوری کتاب رب نے کٹھی کتاب کیوں نازل نہیں کیتی یہ کہ قرآن ہے نا کہ رب نے پہلے تورات زبور انجیل نازل کیتی اخیر کتاب قرآن نازل کیتی کیوں تاکہ پتا لکے پہلے دیا نبوتہ منسوخ پہلے دیا شریعتہ منسوخ مصطفیٰ دی شریعت قیامت تک جاری جدا دا سوال ہو دا دا جواب لیسے تو انو شعر رہا چاہی دا مسلمانو اے ہون پھر نا ایس دے نزیر دور دے اندر فتنے بڑے پیادے ہو رہے دے پھر اے پرویزیاں دا فتنہ مک گیا سی ہے پھر میں دیکھ دا پھر شروع ہو رہے ہیں پھر شروع ہو رہے ہیں مرزئیاں دا فتنہ بہت آتا کہ ٹھپیا گیا سی لیکن امریکہ تو یہودیاں دی سر پرستی دے اندر مرزئیاں دا فتنہ پھر اٹھتے چڑھ رہے ہیں ایسے اتنا فتنے بڑے چڑھ رہے ہیں کہ تجھ صرف اکو دیو بندیاں دے دوالے ہو رہے ہیں دیو سارے اندر اے کیوں کہ آپ کے ایک کے باقی سب باطل نے حق کوئی دیدہ سینے کشک مصطفیٰ ہے ہاں جی بولو ہاں جی بشماللہ جناب کوئی سوال ہے تو فقیر حضر ہے او خواب جڑی ہاں نبی پاک جے خواب چاہوں کوئی حکم دیں او حکم کتاب و سنت دے مطابق ہووے مخالف نہ ہووے او گال او گال مننی ضروری ہے پر مننی ضروری او دے واسطے ہے جنہوں خواب آیا ہے تو اسی آکھو جی میں نو خواب دیں در نبی کریم علیہ السلام ملے نے تو نہ کہ سعید حسد کو روپیہ لاکھ لیلہ ہے یہ منو مننی ضروری کوئی نہیں ٹھیک ہے کیوں کہ سرکار باہر شادے من رانی فی المنام فقدر آل حق جنہیں خواب دیں اندر میں مصطفیٰ نو بیکیا انہیں سچ مچ منو بیکیا تو سرکار دیگان مننی ضروری ہے کہ نہیں تو حکم بھی ہو گئے کتاب و سنت دے مطابق ہو گئے ہو تو جنہوں خواب نظر آیا ہو دے آسنے مننی ضروری ہے نا تذکرات الحفاظ امام تبرانی فرماندے نے میرے نار دو محدث اور سن نبی پاک روزے تشاہ پوک بڑی لگی بڑی پوک لگی ہے خیر سرکار دی باہر کا چرد کیتا سونے ہیں سخیالا جپالا سونے آپ پوک لگی ہوں انہوں سے مارے چلے ہیں سرکار امام تبرانی فرماندے نے ایسی ستے خواب جندر سرکار نے سانو روٹی عطا فرمائی فرماندے نے میں خواب جندر روٹی کھانے شروع کی تھی ادھی کھا لی ادھی باقی تھی میری آکھ کھلی تھی ادھی روٹی باقی موجود موسیقی